یہ اسلام مسروف تو نہیں ہے نہیں نہیں میں بیٹھا ہوں آدھا گھنٹہ تقریبا کوئی مسئولہ نہیں کوئی مسئولہ نہیں اچھا یہ آپ نے تو بیسے یہاں ریاض کا حوالہ دیا نسخے کا آپ پاس کتنے نسخے میرے پاس دو نسخے ہیں دوسرا کونسا نسخہ ہے دوسرا نسخہ وہ اب میرے دین میں موشی کون ہے ان کا وہ دیکھوں گا تو پتا چلے گا میرے ذہن میں نہیں ہے کونسا جو میں نے آپ نے حوالہ پیش کی میں بھی اسی پر جواب دوں گا میرے وہاں مضمونوں نے بھی دیا ہے یہ بتا ہے میں نے جو امام زہبی کی قول پیش کیا تھا وہ روایت کی تصحیح کے بارے میں پیش کیا تھا یہ روایت کی درائیت کے بارے میں پیش کیا تھا اچھا آپ نے تصحیح کے بارے میں پیش کیا تھا اب جانتاً آپ بتایں جو امام زہبی کا قول آپ نے نکل کیا یہ تصحیح کے بارے میں یا درائیت کے بارے میں یہ درائیت کے بارے میں پھر پھر کیا تو یہ میرے قول کا جواب ہے جب میں ابن عصر میں جب عصر ابن عباس کے مفہوم اور مطلب پر بات کروں گا پھر آپ یہ پیش کریں گے تصحیح پر بات کروں گا پھر پیش کریں گے ایک محجز کو اگر بل فرض کسی حدیث کا مفہوم اس کی یہ میں الزامن کہہ رہا ہوں ابھی یہ نہیں آپ اس کو سمجھ جائے کہ امام زہبی کو میں میں کہہ کروں کا مطلب سمجھ نہیں آرہا اگر کسی محجز کو کسی حدیث کا مطلب یا مفہوم سمجھ نہیں آتا اس کا مطلب ہے وہ حدیث کل ادم ہو جائے گی نہیں کل ادم نہیں ہوگی وہ کل ادم کیسے ہو سکتی ہے تو میں آپ سے پوچھو نہیں یہ تو ہمیں آپ کے اصول سامنے رکھنا آپ بلٹا مجھ سے پوچھتے امام زہبی کی تصحیح پر میں نے امام بخاری کی زامن آوالہ پیش کا بلٹا مجھے رونے لگے کہ نہیں ہے تو ہم آگر نہیں لگا سکتے یہ ساری باتیں حضور آپ کی اصولوں سے لازم آرہی ہیں آپ ان کو علکھ کریں نہ کہ مجھ سے سوال کریں آپ ان مسائل کون کریں دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے جہاں جو وہاں لکھا ٹھیک ہے کہ امام زہبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلخیص میں جو یہ باتیں واقع ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہاں یہ ہو سکتی ہے تو اس میں کیا یہ ہے کہ ادھر وہ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر ہو سکتی ہے نا تو کیا اللہ ایک نیا نبی نہیں لے کر آ سکتا کیا ابھی آپ عورت نہیں بن سکتے چلو ان کو چھوڑ ہو سکتی ہے نا یہ ہوا ہو سکتے نا یہ دیکھیں بات سنیں ہو سکتے ہیں یہ ہوا امام زہبی نے درائیت کے اعتبار سے کسی بھی روایت کو دیکھیں روایت کو درائیت کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا میری بات سنیں میری بات سنیں یہ اگر آپ یہ روایت کو درائیت کے اعتبار سے دیکھا ہی نہیں جاتا کیا چیز روایت جو ہوتی ہے یار میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات نہیں کر رہا تو کیا اگر کسی محدث کو کسی روایت کا مفہوم مطلب سمجھ نہیں ہے تو صند بھی ساکت اور لبار ہے حضور محدثی نے تو یہاں تک لکھے کہ موضوع حدیث ہونے سے بھی مطلب غلط نہیں چلتا موضوع کیا کیا چلو اس کو چھوڑے میں یہ پوچھوں میں یہ پوچھوں اگر آپ درائیت کو لے گئے تو محدثی نے یہ بھی لے کہ حدیث موضوع ہو لیکن اس موضوع ہونا سے مفہوم غلط نہیں ہوتا مفہوم غلط نہیں ہوتا یہ مفہوم یہاں تک بھی لکھا ہے تو اگر کسی محدث کو درائیتاً کسی مسئلے کا کسی حدیث کا مفہوم مطلب سمجھ نہ آئے تو اس سے یہ کا ثابت ہوگا کہ حدیث کے سر ہی کوئی کہتواری نہیں ہے حدیث موضوع ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زہبی کو یہاں مطلب نہیں سمجھ آیا میں نے پہلے جو الزامن کی کہہ لگائی تو آپ کو سمجھ آئی نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں نے جو شروع میں امام زہبی کو سمجھ ہی نہیں آئی میں نے جو شروع میں الزامن کی کہہ یہ بات کرتے ہوئے لگائی تھی میں یہ جواب الزامن دے رہا ہوں یہ الزامن کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے اچھا الزامن آپ یہ بات سمجھ آتا ہے آپ اس کو لوٹا رہے ہیں تو الزامن کی جو باتیں ہیں دیکھیں دیکھیں میری بات سنے اگر الزامن کی باتیں ہیں تو الزامن اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کے حوالے موجود ہے جی بالکل آپ دے سکتے ہیں پھر آپ ان کو بھی لیتے رہے پھر بالکل میں لے رہا ہوں میں نے اس کے جواب بھی دیئے میں نے اس کے جواب بھی دیئے حضور میں نے اس کے جواب بھی دیئے تو پھر جواب آئے گا دیکھیں کہ ہم بھی انشاءاللہ جواب دیں گے ضرور کیوں نہیں دیتے رہے ہیں ابھی اس کا مطلب ہے یہ جو میں زہبی کے حوالے سے بات کرو میں تو حل نہیں ہو رہا نا اس کو تو جواب دے نا آپ کچھ چاہیے تھا کہ امام زہبی کی تسحیق مقابلے میں تذیف پیش کرتے آپ کی آواز کٹ رہی ہے کیا کہ آپ نے میں نے کہا تھا جیانتاً آپ کو چاہیے تھا کہ امام زہبی کی تسحیق کے مقابلے میں تذیف پیش کرتے اچھا دوسری بات دوسری بات یہ تو اصول جو یہ اصول تو غلط ہے نا یہ اصول کنفرم ہے نا کہ تصحیق کے مقابلے میں تذیف ہی پیش ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا بالکل غلط مطلب لے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولاً پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ امام زعبی کے تصحیح کے مقابلے میں اسی روایت کی تذریف امام زعبی سے ثابت کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی ایسا کرے گا وہ اصولاً غلط کرے گا نہیں ٹھیک کرے گا اگر ایک روایت کی تصحیح ہے یہ کیا ہوا کہ ٹھیک کرے گا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جی 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 تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو بھی اصولاً کرے گا یہ آپ مطلب ہی نہیں سمجھ رہے نا آپ کو اور میری بات میں زمین آسمان کا فرق ہے میں اس لئے میری بات میں تناقض نہیں آرہا اس لئے مانیں کہ میری بات میں تناقض آرہا ہے جو میں اصول پیش کروں آپ کے نہیں آرہا تصحیح کے مقابلے میں دوسری امام کی تذریف پیش کی جائے گی جبکہ آن یہ تصحیح کے مقابلے میں درائیت پیش کر رہے ہیں تو دونوں کا مقابل ایک تو نہیں ہے نا جار ایک میں سمجھ نہیں ہے آپ کے آواز ایک میری درہا حسن حسن ایک میری درہا حسن حسن کو بلاؤ گا جی حضرت اچھا یہ جو میں نے امام زہبی کی تصحیح پیش کی تھے نا اس جواب میں آپ نے علول علی الغفار پیش کی اس کی پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ امام زہبی اس کو درائیتاً تسلیم ہی نہیں کرتے نہیں کرتے اور تصحیح 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 جو ہے وہ موجود ہے کہ شاہد ہی ہو سکتی ہے وہ شاہد کو یار گولی مارتے ہیں آپ پیون بیچ میں لگانا ہے نہیں گولی نہ مارتے جائیں صرف ایسا نہیں ہوتا گولی ہم اس شہانے نہیں ایسا نہیں ہوتا جب شاہد کی طرف آئیں گے تب آپ یہ بات پیش کرنا میں اس طرف آئیں گے نہیں نہیں امام زہبی نے شاہد کہا امام زہبی نے دیکھو نہیں میں نے اندھیرے میں تیر نہیں مچا اندھیرے میں تیر مانے والی آپ بات کر رہے ہیں جب سب چیزیں سامنے ہوں تو ان کو پیش نظر رہ کر بات ہوتی ہے آپ صرف ایک بات لیتے ہیں اور اندھیرے میں تیر آگے نئے سے نئے چلانا چلو کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہوتا اب میں بات کروں جب یہ چیز سامنے ہے اب میں بات کروں بات کریں لیکن بات کو آپ اس طریقے سے مرہ کریں امام زعبی نے شعص کہا ہے ہیلو ہیلو جی آواز آ رہی ہے میری آہ 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 آ رہی ہے امام زعبی نے شعص کہا ہے جی امام زعبی رحمہ اللہ نے شعص کہا ہے اس روایت کو دوسرے محدثین نے کہا ہے میں نے مان لیا ٹھیک ہے اب ایک طرح بات ہو اب میں آپ صرف جو سوال کروں اس کا جواب دے میں آپ سے سوال امام زعبی کا کہہ تو آپ کے لئے دوسرے محدثین نے عجیب بات ہے میں سے کہا ہے عجیب نہیں ہے دیکھیں بات سنیں یار آو بھئی میں اس شعص کی طرف بھی آوں گا اور میں نے اس کا بھی جواب دیا یار آب بات تو میری جو میں پوچھا اب میں اس کا جواب دے امام زعبی نے شعص کہا ہے اگر یہی بات ہے میں نے اس کا بھی جواب دیا میں اس کی طرف آوں گا یہی بات ہے وہ میں بحجی جواب Ergebnis نہیں ہے سکر اے گی تو انشاءاللہ ہم بھی اس شعص کی کو دیکھیں ابھی جب آئے گی ابھی جب آئے گا ابھی تو امام ازابی اس کا تو جواب دے نا جو امام ازابی کے بارے میں امام ازابی نے شواب دیا ہے اگر آئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب دیا ہے جب آپ نے جواب دے دیا ہے جب وہ سامنے آئے گا تو انشاء اللہ میں نے جواب نہیں دیا میں نے جو شاس پر گفتو کی تھی جو میرے پاس مضمون ہے اس میں آپ نے جواب نہیں دیا کیا جو میں نے شاس کا جواب دیا تھا میرے پاس جو مضمون ہے اس میں آپ نے جواب نہیں دیا شاس کا مثلا آپ کے شاہد کا جواب نہیں دیا کیا مطلب اوہو یار یہ جو میں نے شاہد کا جواب دیا ہے نا اس پر تو یہ جر آپ سمجھ رہے کہ یہ شاہد رویت ہے اس کا میں نے دم دیوبن میں جو جواب دیا ہے جو آپ نے جواب الجواب دیا برہان میں اس کا آپ کا جواب الجواب نہیں ہے شاہد کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کیا مطلب نہیں ہے وہ تو جواب الجواب میں آپ کے بزرگوں کے بھی حوالے موجود ہیں کہ یہ شاہد ہے حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت قبلہ جفتی صاحب قادری صاحب علامہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شاز کا جو میں نے جواب دینا جو ندائے دم دیوبند میں چھپا ہے یہ یہاں تک بات سمجھا گی یہ ندائے دیوبند میں ہی جو چھپا ہے یہاں تک بات سمجھا گی ندائے دیوبند میں جو مضمون آپ کا چھپا ہے شاز کا جو آپ نے وہاں لکھا ہے اس بارے میں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے لفظ شاز جو ہے اس کے اوپر ہے اسی روایت کے بارے میں میں نے آپ کے بزرگوں کے حوالے دیئے ہوئے ہیں وہ میرے پاس نہیں آئے وہ جو آپ کا مضمون میرے پاس ہے جو البرحان میں چھپا ہے اس میں وہ باتیں نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پورا دیکھیں اچھا اب تو میرے مضمون بیج جائے دم دیوبند میں پھر آپ جواب الجواب میں کہتے ہیں کہ میں نے فلان فلان کتاب میں جواب دے دی میں لکھ دوں گا اب امام عزابی پر آیا یہ چیزیں چلتی ہیں دیکھیں ساجد خاص صاحب بات سمجھ یہ بات تو ایسے ہی ہے یہ آج سے نہیں چل رہا یہ تو بہت دیر سے چل رہا ہے بلکہ ابتدا سے چل رہا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے کوئی جواب لکھتا ہے اس کا کوئی لکھتا ہے تو بعد میں اس کا جواب لکھا جاتا ہے یہ چیزیں تو چلیں گی جب تک اللہ رب العالمین اس کا حضرت عطا فرمائے جب تک اس نے حیات اور ایمانی تاکت عطا فرمائی ہے انشاءاللہ یہ چیزیں تو چلیں گی جو صحیح ہے وہ تسلیم کریں گے جو غلط ہے وہ نہیں تسلیم کریں گے جی 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 اب آپ نے تو بات ہی مقادی اب میں آپ سے آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں آخری بات آپ نے جو البرحان کا مجھ سے ناویسے تو یہ علوالی علی غفار بھی میں نے بات کرنی تھی لیکن اب چھوڑے اب آپ سے میں آخری بات کرتا ہوں ایک میں آپ سے گلا کرنا چاہ رہا ہوں گلا کروں ایک میٹ ایک میٹ آپ کی آواز کٹ رہی ہے ایک میٹ دوبارہ میں کروں میں تھوڑا سا ہوں ایسی جزہ پہ جہاں جہاز کے سگنل پر آپ نے بول دیاتا ہے میں آپ سے گلا کروں گلا گلا میں آپ سے کرنا ہے گلا یہ ہے کہ ویسے تو آپ نے مجھے یہاں کافی اچھی خاصی سنائی ہے لیکن جو میرا آپ سے گفتگو ہوئی ہے کم سے کم آپ کا یہ شکال دور ہو جانا چاہی کہ مجھے کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ مطالعہ نہیں ہے دیکھیں 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 میری بات سنیں دیکھیں یہ شکال دور ہو جانا چاہیے کہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے یہ بات دیکھیں وہاں جو بھی لفظ ہیں یا جو بھی آپ نے جہاں سے وہ میرے خیال میں امام غالبا حضرقانی رحمہ اللہ کے حوالے سے یا وہ کیا نام ہے ان کا بدر الدین ان کے حوالے سے غالبا آپ بات کر رہے ہوں گے نہیں نہیں وہ یہ سند کی تفسیر سے روایت کی تفسیر درست نہیں ہوتی ہے اور ویسے جی آپ نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ اپنے کسی بزرگ کا مضمون اٹھا ہے پتنی پڑا بھی ایک ہی نہیں پڑا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں خیر چھوڑے اس کو بھی ٹھوڑے اب میں آپ میں سے گلہ کر رہا ہوں ویسے تو گلہ ہے بہت سے نہیں کہ یہ گلہ کر رہا ہوں آپ سے آپ نے مجھے اس پر اگڑا دیا ہے کہ میں نے شاز بالمرہ نکل نہیں کیا دیا ہے کی نہیں دیا کرنا چاہیے تھا کہ نہ میں نے اس کا جوابے سے دیا ہے اس مضمون میں اب یہ اس حصول پر میں آپ سے گلہ کروں جی جی اب سنیں یہ جو مولانا آمزہ خان صاحب کی الامن والعلا ہے نا جی جی اس میں حدیث اہل بیتی امان لئمتی فَإِذَا زَهَبَ اَهْلُ بَيْتِ اَتَاهُمَا يُوَادُونَ آپ نے تخریج کیے اَخْرَجَهُ الْحَاقِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ الامن والعلا اپنا صفحہ نمبر سو چار مونال پبلیکیشن راول پنڈی اسی روایت کے بارے میں دیکھیں روایت صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ آپ جواب کچھ اور دیں گے میں صرف وہ اسی گلے پر گلہ نکل کروں کہ دیکھیں اب آپ آپ نے مجھ سے گلہ کی کہ شاد بل مرہ نکل نہیں کیا لیکن میں اس کا جواب دیا ہے اسی روایت کے بارے میں زہبی تلخیص میں لکھتے ہیں آپ نے اس کو نکل نہیں کیا وہ حوالہ جہاں لگا ہوا ہے جو حوالہ لگا ہوا ہے وہ تلخیص کے علاوہ ہے یا تلخیص کے ساتھ ہے میں بلاتا ہوں کیا چیز وہ حوالہ تلخیص والی ہے آپ نے مستدرک کو سامنے رکھ کر تلخیص کو سامنے یہ تخریش کرتے ہیں تلخیص کو سامنے نہیں رکھا تھا آپ جانتا نہ بتا میرے پاس دو تین نسخیں ہیں میرے پاس دو تین نسخیں ہیں مستدرک کے آپ نے ہر جگہ حاکم کے ہر جگہ دو نسخے دیئے دوسرے نسخے کا جو آپ ہاں حوالہ دیتے ہیں دوسرے نسخے کا وہ نسخہ تلخیص کے ساتھ بیروت سے شائع ہوا ہے صحیح ہے اس کا مطلب ہے یہ جو آپ حوالے دے رہے ہیں تو روایت تلخیص آپ کے سامنے تھی اب آپ مناظرانہ باتے کر رہے ہیں کہ یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ اللہ آپ سے پوچھے گا اب آپ دوسرہ دیکھیں اگر مجھ سے پوچھے گا تو آپ کیسے کونسا نہیں پوچھا جائے گا آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا اب دیکھو نا اب آپ کا میں یہ قلعہ بھی ختم کرتا ہوں اب دیکھیں اب آپ کا میں یہ قلعہ بھی ختم کرتا ہوں آپ نے پہلے میں یہ جان چھڑا دیں کہ تلخیص میرے سامنے نہیں تھی ٹھیک ہے اس حوالے میں آپ دیکھیں جان چھڑانے والا مسئلہ نہیں ہے جان چڑھانے والا مسئلہ نہیں ہے وہاں اگر میں نے نکل کیا ہے تو وہاں کوئی مثلا قائدہ یا کوئی کلیا میں نے بیان کیا ہو نہیں کیا ہے آپ کو اپنی کتابوں کو پتہ نہیں ہوتا نہیں کیا ہے میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کے ابتدائیے میں کوئی قائدہ کلیا بیان کیا ہو کہ میں ہر چیز تصحیح اور تضعیف اور آج یہ سب میں اس حوالے سے بات ہی نہیں کر رہا میں نے پہلا کہا تھا آپ مجھے جواب سنور دیں گے میں نے پہلا بات کی تھی میں آپ سے آپ کی اصول پر گلا کر رہا ہوں آپ نے شاہد بالمرہ پر مجھے صلاواتیں سنائی ہیں کہ وہ نکل نہیں کیا علیکن میں نے اس کی وجہ خود میں نکل کی کہ میں نزک شاہد تصدیقی خلاف نہیں ہے تب ہی میں نکل نہیں کر رہا ہوں تب ہی اصول آپ دیکھیں تو پھر میرے اصولوں کو بھی ہو دیکھیں یہ اسی اصول کے لئے میں آپ سے گلا کر رہا دوسرے دیکھو ایک اور حدیث منامز خان صاحب نے اس کی تخریش آپ نے کیا وَالْحَاکِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فُلَافَنَ صَفَ وَفِي نُسْخَةٍ ٹھیک ہے نا یہ آپ نے سفنہ مرد دیا جل دیا اور رقم الحدیث انیس سکانوے ٹھیک ہے نا یہ جو وفی نسخہ تین ہے نا وفی نسخہ تین ہے یہ وفی نسخہ تین تلخیص والا نسخہ ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آپ نے کہا وفی نسخہ تین ہے اسی تلخیص میں جس کا آپ نے حوالہ دیا صفحہ نمبر جن نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو سات سو ستائیس اور حدیث نمبر انیس سکانوے یہ تلخیص والا نسخہ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سامنے تلخیص نہیں تھی اس میں ذہا جائے اَلْحَيْسَمُ تَرَقُو آپ نے اس کو نکلنے کیا آپ نے اس کو نکلنے کیا تو یہ وہ صلواتے میں آپ کو سناؤ کہ آپ نے دوقع کیا آپ نے فراد کیا آپ نے دوقع کیا اور آج کیا دیکھیں ایک بات تو سن لیں آپ تلواتے سن لیں نہیں بات سن لیں بات تو سن لیں فراد کیا وہ ہی ہے یعنی ایک تو یہاں صورت یہ ہے کہ امام زہبی کا کول ہے جس میں سے میں نے کچھ نکالا ہے امام زہبی کے کول سے کچھ نکالا ہے نہیں نہیں آپ بات دیکھے جانبوج کے نہیں سمجھتے نہیں نہیں میں سمجھ گیا ہوں میں نے امام حاکم کے کول سے کچھ نکالا ہے نہیں نہیں نکالا تو جب نہیں نکالا امام حاکم کا پورا مینے والا دیا ہے نہیں تو دیانتاً اصول علماء کا یہ ہے کہ جب امام حاکم کو ارکل نکل کرتا اس پر زہبی کی اس بات کو نکل کرتے جیسے کہ آپ نے دیگر مقامات پر نکل کیا ارے ارے کرے گا نہیں نہیں ہر جگہ کرے گا دیکھے گی دیانتاً آپ مجھے دیانتاً جواب دیں آپ مجھے دیانتاً جواب دیں میری بات سنیں یہ اصول ہر کوئی کرتے ہیں میرے بھائی ہر کوئی کرتے ہیں اگر ایسی جگہ نکل آئیں آپ کے بزرگوں کی بھی اور بھی کئی مقامات بلکل اگر ان کے پیش نظر تلخیص زہبی کی تلخیص ہو ان کے پیش نظر انہوں نے زہبی کی جرہ کو نکل نہ کیا ہو اس کا جواب نہ دیا تو انہوں نے دیانت کے خلاف کام کیا میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کو یاد رکھیں ایک میرے بات سنیں آج تک یہ اب کچھ تقریباً دو ہزار چار سے یا پانچ کے بعد وہ الیدہ شروع ہوئی ہیں ورنہ جو ہمارے ادھر چل رہی تھی وہ تلخیص کے ساتھ چلتی تھی تو جنہوں نے پہلے حوالے لیے ہوئے ہیں یہ تو میں آپ کو نکل کر رہا ہوں آپ نے خود کہا کہ میرے پیشنر تلخیص نہیں تھی تو ان کے نظر بھی پیشنر تلخیص نہیں ہوگی میں نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ نہیں کی میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ میرے پاس ایک نسخہ نہیں ہے لیکن دوسرا واقعی نسخہ دوسرے خسرات موجود ہے دوسرا خسرات ہوگا ہوگا تو امام حاکم کا قول میں نکل کر رہا ہوں رہبی کا نہیں نکل کر رہا جی جی اگر امام حاکم کے کے اندر کوئی مسئلہ میں نے کیا ہے تو وہ آپ سامنے لائے دیانہ تن نکل کرنا چاہیے تھا دیانہ تن ہی نکل کیا نہ چاہتے ہیں پورا قول نکل کیا اس میں سے کارشانٹ ہوئی میری بات دیکھیں اگر اس سے کارشانٹ کیا ہے تو پھر آپ میری بات اچھا میں آپ کو آپ کو سوست ہے یہ آپ کے علامنہ واللہ ہے تخریص ہو جائے ٹھیک ہے اس پر کوئی روایت ہے ٹھیک ہے اس پر کوئی روایت ہے اسی کا نیچہ آپ نے حاشہ لکھے رہے مطن حاشہ ایک ساتھ چھپ رہے ٹھیک ہے مطن میں آپ نے کسی روایت کے بارے میں تحقیق کی اور حاشہ پر آپ نے اس کے اوپر کوئی اپنا نظر پیش کیا ہوتی ٹھیک ہے کیا کیا سمجھا نہیں ہے یہ آپ کی الامن واللہ ہے اس پر آپ کی تخریص ہے اس تخریص کا مقصد کیا ہے تخریص کا مقصد کیا ہے تخریص کا مقصد یہی تھا کہ اکثر و بیشتر دوست احباب جو ہیں ان کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں نہیں تخریص کا مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ پتہ چل جائے بھئی اس حدیث کی حیثیت کیا ہے اس حدیث کا مقصد کیا ہے نہیں دیکھیں دیکھیں میں عوض کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس یہ کتابیں موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے کئی دوست احباب نے کہ یار یہ حوالے کے لیے آتے تھے کہ اس کا حوالہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیے تخریج کی تاکہ پتہ چل جائے جس کے پاس نہیں ہے اس کو پتہ چل جائے کہ حاکم کی کتاب کے اندر فلاہ جزا پہ یہ بھی زہبی نے بھی اسی لیے وہاں پر تخریج کی ہے وہاں پر یہ تخریج نکل کی ہے کہ اس روایت کے بارے میں پتہ چل جائے میری رہے کے علاوات حاکم کی تصریف اعتبار نہ کریں اس لئے آپ نے خود نکل کیا ہے اب آپ وہاں امام زہبی کی تصریف کو وہ جڑا کو کیوں نکل نہیں کرتے وہاں کیوں فراد کرتے ہیں ہاں نہیں فراد نہیں میں نے جب امام زہبی کو لیا ہی تو پھر فراد صاحب جب آپ کے مولانا آمد جب آپ کے مولانا آمد خان صاحب نے جب میں ان کا کچھ لے ہی نہیں رہا جب اصولی یہی ہے جب اصولی میرے قبلہ اصولی یہی ہے کہ امام حاکم کے ساتھ امام زہبی کی رائے کو لیا جاتا ہے میں نفر رائے کی حوالے دیئے امام زہبی کی رائے نہ ہو امام حاکم کے اعتبار نہیں کرنا اب یہاں امام حاکم خود روایت پر جڑا کرتا ہے وہ جڑا کو نکل نہیں کرتے ایک لئے آپ نے دوکہ دیا لوگ کو عام آدمی میرے بات دیں عام آدمی تو یہ سمجھے گا اس روایت میں کوئی گربر نہیں ہے اب دیانسان بتا ہے جب جڑا نہیں ہوگی تو عام آدمی ہی سمجھے گا تو یہی تو دوکہ ہے ایسا نہیں صرف حاکم کا ہے کیونکہ والا ہے حاکم کا کاؤز بکر کر دیئے جب زہبی کا معنی کی نہیں ہے نہیں یہ غلط ہے بالکل جب آپ نے وفی نسخہ تن کہا ہے تو وفی نسخہ تن کا مطلب یہ کہ تلخیص کے ساتھ اس کو لینا ہے اچھا وفی نسخہ تن تلخیص اگر ہے تو اگر آپ کے بزرگوں نے جو جہاں یہ خام کی ہیں وہ یہی تو کہہ رہا ہوں میں قبلہ یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ میری بات سنیں میرے بزرگ کے سامنے زہبی کی تلخیص ہو ٹھیکی نا ذہبی نے کسی روایت پر جرہ کی ہو میرے بزرگوں نے لیا ہو اس جرہ کا جواب نہ دیا ہو یہ تاثر تک روایت صحیح ہے انہوں نے جیانتا صحیح نہیں کی ہمیں کہہ رہو آپ کو لیکن میرے بزرگ آپ کے لئے اوجت نہیں ہے آپ کے لئے اپنی ذات اوجت ہے نہیں نہیں میرے لیے میری ذات بھی اوجت نہیں ہے یہ جہن میں رکھیں میرے لیے میری ذات کے اوجت کو آپ کے لئے اگر آپ فراد آپ میں ایک مثال دے رو نراز ہونا ایک مثال دینا اس کو آپ زید فراد کرے زید فراد کرے تو زید کو پکڑا جائے گا زید ہی نہیں کہ سکتا کہ فرانے فراد کرے تو میرے لیے بھی درست ہو گئے آہا نہیں نہیں آپ کا قول آپ اپنے قول میں محور حجتیں اقرار کا حجتیں قاسر ہے آپ کو یہ پتہ ہونا اگر وہاں میں اس کے اوپر یہ شرائط آج کروں کہ میں اس کی تحقیق مکمل کروں گا تو پھر اس کے اوپر بات نہیں کہے صرف میں ایک جگہ ایک حوالہ ذکر کر رہا ہوں دوسرا نہیں کر رہا میں نامان وہ ایک جگہ مناظرہ ہوا تھا کہ اس نے ایک لاکھ روپے کا چیلنج رکھ دیا جو مجھے شکست دے گا تو میں اس کو ایک لاکھ روپے دوں گا تو وہ تھا بھی مولوی ایسا گڑو سا مولوی بیگم نے کہا تھا کھانے کو پیسے نہیں ہے تو ایک لاکھ کان سے جگہ رہا گیا تو کہتا ہے جنہوں میں منسی تھے میں دیوے سی نا تو بات یہ کہ جب ہم نے مان نہیں ہے پھر چھوڑو خواہ مخواہ میں ٹائمز ہے ویسے میں نے کہہ دیا کہ یہ وفیہی ناظروں اس کو دیکھیں جس طرح آپ نے مجھ پر شاد بالمرہ کے اوپر چڑھائی کیا حالانکہ شاد بالمرہ کا میں نے کیوں نکل نہیں کیا میں نے ندائد اندیوبہ نے ہی میں جواب دیا ہے کہ چونکہ میں نے دیکھ شاد یہ تصحیح کے خلاف نہیں جو یہاں ہیں لہذا میں اس کو نکل نہیں کر رہا یہ پھر آپ کو پیشنے دکھنا چاہیے جس طرح آپ یہاں بہانے بنا رہے ہیں اسی حصول سے یہاں پر بھی اور یہ سارے گفتگو سے میں سمجھوں کہ کتاب میں آپ نے جو برہان رسالہ اس میں آپ نے اپنی پوری بات واضح نہیں کیا برہان میں آپ کی بات کچھ اور ہے اور ابھی فون میں میرزاد کی باتیں کچھ اور ہیں نہیں پوری کتاب آپ دیکھیں آپ پوری کتاب ملوا ہے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے وہ پھر آپ کے پاس مضمون آئے گا چونکہ میں مضمون بیج چکا ہوں تو پھر مجھ پہ چلائی نہیں کر دینا کہ فلان کتاب میں میں نے یہ لکھے تم یہ اندھے ہو تم نابی نہ ہو تم نے کوئی جواب دیا نہیں میں بتا رہا ہوں بلکہ یہ وضاعت کرنا کہ مولا صاحب خان صاحب کو یہاں غلط فہمی اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے سامنے البرحان پیش نظر ہے اور میں نے ان باتوں کی وضاعت جو ہے وہ حیدر آباد بارے نصرے میں کر دیا ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بتا دیا میں نے اور موجود ہے ابھی آپ کا شائع نہیں ہوا ابھی آپ نے اس کو یہ نہیں کہ وہ مارکیٹ میں آگیا ہے جب ابھی موجود ہے آپ کے پاس یہ ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کتاب آپ مندوائیں اس کو جی جی وہ مجھے کلف ہونا ہے کہ ہم نے بیجیے کلف ہونا دو تین دن میں مل جائے گی مجھے تو باس میل جاتی ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ لیں پھر لکھنے جواب اس سے پہلے 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 اگر مضمون ہے تو آپ نے پھر ایک گلے شلے نہیں کرنا ہے اچھا دوسری بات اور بات ایک اور بات ایک بات سنا ہے کہ آپ بہت جد نیٹ پہ بھیج دیتے ہیں سب کچھ اگر ایسا بھی ہوگا تمہارا کوئی مسئلہ نہیں صاف ظاہر ہے کہ میں جب میں نے ایک مکمل لکھا ہے تو ان چیزوں کو میں تو سامنے رکھوں گا نا بھائی بھائی چاہے یہاں لے کر آگا چلو ٹھیک ہے میں رکھو میں باتیں کروں اچھا ایک اور بات وہ اپنا کیا کہتے ہیں آپ نے یہ کہا نا بڑی سی بات کی کہ یہ اختلاف تو ختم نہیں ہوگا آپ بھی لکھتے رہیں گے میں بھی لکھتا رہوں گا آپ نے یہ بات کی نا کہ اختلاف تو ختم نہیں ہوگا آپ بھی لکھ رہے میں بھی پسلے سو سا سے چلا رہے آپ بھی لکھتے رہیں گے میں بھی لکھتا رہوں گا ٹھیک ہے نا یہی بات آپ نے کی نا نہیں مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو مسئلہ آپ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے تاریخ لکھی ٹھیک ہے تو ان کا امام ابن ابی حاتم نے چلو آپ رجوع لکھیں نا پھر میں اس کے بارے میں لکھ دوں گا آپ لکھیں کہ فلا جگہ انہوں نے رجوع کی ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کا رجوع ہے جب وہ لکھا ہے میں نے وہاں لکھا ہے وہ اس کی ٹینشن نہ رہا ہے جب وہ آئے گا پھر انشاءاللہ یہ حلول علی علی الغفار آپ خود متفق ہیں اس کتاب سے کیا مطلب مطلب یہ جو حلول علی الغفار جس موضوع پر امام زابی نے لکھی ہے آپ اس کو مانتے ہیں کہ ہم انہوں نے بلکل درست لکھا ہے امام زابی نے علی الغفار میں ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلاں کتاب میں یہ چیز ہے ٹھیک ہے ایک آدمی اگر اس کا حوالہ دیتا ہے تو اس کے اوپر یہ تھاپ دیا جائے گا کہ تم پوری بخاری کو امام سے ہو اس کے اوپر تم عمل کرو گے یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے پوری بخاری کی عمل آپ کہیں دے امام زابی کو میں اس کتاب سے متفق نہیں ہو دیتی یہ دلیل نہیں کیا ضرورت ہے میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ امام بخاری نے جو لکھا ہے امام بخاری نے کہا امام بخاری سے اگر دلیل کی بنیاد پر کوئی اختلاف کرتا ہے سو دفع کریں جی امام بخاری نے مولا سے دلیل کی بنیاد پر کوئی اختلاف کرتا ہے ہاں دلیل کے لحاظ سے امام زابی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں یہ کتاب اس کتاب میں جو مسئلہ لکھا ہے آپ اس کی تائید نہیں کرتے یہ جس موضوع پر لکھی ہے آپ کو پتا ہے یا علولو کس موضوع پہ لے گئے یہ پتا ہے آپ کو یہ پہلے تو یہ بتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا میرے فیال میں سب کچھ آپ کو یہ پتا ہے میں نے حوالہ دے دی یا مجھے پتا نہیں سیدھا سیدھا بولنا کہ میں متفق ہوں یا نہیں ہوں تو تیرے یہ خوش تھی بھی گماتے کیوں باتیں مجھے سمجھ جا یہ بات ہے ہم گماتے کیوں ہیں اس لیے کہ ہر کتاب میں ہر چیز جو ہے وہ نہیں خابلے رات ہوتی ہے میرے محترم میرے جان میری چندہ میرے پیارے میرے محترم یہ کہہ دینا کہ العلول علی الغفار جس مسئلے پر لکھی گئی ہے میں اسے متفق نہیں ہوں یہ کہہ دیں میں سے پوچھے میں متفق نہیں ہوں میں ہی آپ کہے کیا پوری ایسی ہے میں نے آپ کا بھی کافی ٹیم لیا ہے برکتی اٹھائیں علمی موضوع پر بات کریں کوئی ذاتیات پر بات کرنے رہے جو اس پر خصوص ہو میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ یہ دعوت دی یا یہ کہا آپ کو بھی گلہ ہے مجھے بھی گلہ ہے یہ تو لکھتے تو رہیں گے پچھلے سو ساتھ سے لکھتا جا رہا ہے آگے بھی لکھیں گے ایسی بات ہے کہ نہیں ہے یہ اچھی بات نہ ہو کہ ہم بیٹھ کر تحذیر و ناس پر کم سے کم سے لکھ جماعت کو چھوڑے مسئلہ کو چھوڑے میں یہ کہنا چاہتے ہیں اچھا ویسے ساتھ ساتھ بات یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحذیر و ناس کہ دیکھیں میں شاید آپ نے وہ اور لوگوں کی کتابیں پڑھی ہوگی اور یہ بھی پوری کی پوری آپ نے پڑھی ہوگی میں نے کفر یہ وہ ان چیزوں کا معاملات یعنی میری یہ طبیعت نہیں ہے کہ بس کافر ہے جی کافر ہے کافر ہے کافر ہے میں یہ نہیں کہتا اس نے تو ہمیں اس حال پر پہنچا ہے نا جی اسی چیز نے تو ہمیں اس حال پر پہنچا ہے اگر اختلاف کو اختلاف کی حصت لکھتا تو آج ہم دست و گربان نہ ہوتے آج ہم امام شافی مام ابو نیفا کی طرح بیٹھتے اور اختلاف کرتے جی جی بولیں جی بولیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تحذیر و ناس لکھی گئی ہے جی اس کے پیش نظر خاص چیز کیا ہے جی اس کے پیش نظر خاص چیز کیا ہے آپ نے تازن ناس پڑی ہے جی سیدھی باب پہتا کاؤں میں نے پوری نہیں پڑی ہاں ہاں پوری نہیں پڑی کہ میں نے پوری نہیں پڑی پوری پڑیں اسے میں جواب ملنہ لکھنے دیا ہے ان پر بھی یہی تراظتہ ہے کہ آپ کو کچھے پڑھ گے لکھنے کے اچھا دو تین چیزیں پڑیں دو تین چیزیں پڑیں جی ہاں دو تین چیزیں پڑیں ہلو جی جی آواز آرہی ہے ایک تو تحضیر ناس پوری پڑھیں ٹھیک ہے نا دوسری ایک مولنہ ابو یوب کادری کی کتاب ہے مولنہ آسان نا نوٹوی رائم اولا ان کی سوان ہے یہ پروفیسر مولنہ کہنا مہدر پروفیسر ابو یوب کادری وہ بھی پڑھیں تو ان دونوں میں پستے مندر آپ کو پڑھا چل جائے گا مجھے جو سمجھ آئی میں اوٹھو چھوڑا جب آپ نے پڑھیں یہ تو پھر سمجھیں سمجھانے کی بات نہ کریں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا یہ بہتر نہیں ہو کہ ہم بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں جسا آپ نے کہا بھی کہ آپ اگر ہم سے بیٹھ کر بات کرنا چاہا تو ہم چیار ہیں تازل ناس پر بات کر لیں حسام الحرمین پر بات کر لیں حسام الحرمین پر حسام الحرمین پر مولنہ مزا خان صاحب پر ایک موضوع آپ لے لے ایک موضوع ہم لے لیں گے کیوں نہ پہلے یہی شروع کر لیں کیا سینے اسی حسر کو آپ ثابت کریں بیک جاتے ہیں کوئی مص spraw نہیں وہ تم ثابت کر دیں گے لیکن آپ یہ پتہ ہیں اصل اختلاف آپ کا دیوبنیوں کے ساتھ حسر ابن عباس پر ہے یا حسام الحرمین پر ہے جی اصل اختلاف آپ کا دیوبنیوں کے ساتھ حسر ابن عباس پر ہے یا حسام الحرمین پر ہے وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں وہ دوسرے مسائل ہیں اب صلح концеλال جو میری اور آپ کی بات ہے وہ حسرت ابن عباس ہے اس کا مطلب ہے دوسرا اختلاف بڑا آپ کا میں سے کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اثر ابن عباس کے علاوہ دوسرا بڑا کوئی اختلاف آپ کو اور میرے درمیان نہیں ہے اختلاف ہزاروں ہو اختلاف ہزاروں جو فی الحال میری اور آپ کی چل رہی ہے یہ چل بات پر رہی ہے یہ اثر ابن عباس کی بنیاد کیا ہے اثر ابن عباس کی بنیاد تحضیر چھوڑی ہے اثر ابن عباس کو وہی ہے نا نہیں نہیں ابھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ امام عاقم کی تصریح آپ کا مضمون ہے امام حاکم کی تصفیق کے بارے میرے رایہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس ہے اب جب میں کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم عباس کی بنیاد کیا تو آپ بات گول کر جاتے ہیں اگر میں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگایا ہوئے لیکن آپ کی جو کام ہیں یہ باتیں ہیں ساری مناظروں والی ہیں بات کو ادھر سے ادھر گمانا ادھر سے ادھر گمانا میرا کام کے بارے میرے ساتھ نہیں ہے دیکھیں بات سنیں بات سنیں میری مناظروں والا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں میں نے بات یہ کیا ہے کہ وہ اس کو مضمون کو آپ پڑھیں گے مضمون کو ایک سیڈ پر رکھیں نہیں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے جو چیز آئی ہے یہ اس سے پہلے بھی پیش ہوا ہوا ہے یعنی کہ یہ دوسرا کیا نام ہے قاسم نلوتوی صاحب نے بس پیش کی ہے اس سے پہلے بھی پیش ہوا ہوا ہے ہاں تو یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ان کا مسئلہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جس نے بھی پیش کیا قاسم نلوتوی صاحب نے پیش کیا یعنی ازیر دیلوی نے پیش کیا یعنی اچھا اب آپ چھوڑیں یہ بات بولے کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں کی نہیں ایک ساتھ ہاں ہاں بلکل بیٹھ سکتے ہیں کیوں نہیں بیٹھا آپ کاؤں ہوتے ہیں آپ کاؤں ہوتے ہیں جی میں حافظ آباد پنجاب حافظ آباد میں ہوتا ہوں ہوئے 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 یہ تو میں سمجھ آپ کراچھی میں ہوتے ہیں ہاں نہیں ہم سے دور ہے کافی میں پنجاب حافظ آباد زیلا ہے گویرانوالا کے قریب ہے اچھا اگر میں کسی اور کو بیج دوں جی اگر میں اپنی طرف سے کسی اور کو بیج دوں یہ کام بیجنا ہے آپ نے احمد آپ کے حافظ آباد میں اچھا تو وہاں آدمی بہت ہیں میں بھی کیا دیتا ہوں میں بھیج دیتا ہوں یہ کون سا مسئلہ آپ نے سکتے ہیں یہ بہت مسئلہ نہیں آپ نے سکتے ہیں حدر آباد والا کو بولے کہ میرے پاس آجا ہے مجھے بلالے ادر آباد والا تویسی میں آپ کے دوست ہیں نا وہ تو آپ بیٹھے ہیں وہ تو آپ بیٹھتے رہے ہیں نہیں آتے وہ کہتے ہیں آپ نہیں آتے دیکھیں دیکھیں ساجتا ساتھ یہ تو وہ بیسے جانتے ہیں یا آپ بیسے جانتے ہیں ابھی آپ جانیں گے میں ابھی کانفرنس کال پر محمد علی حنفی کو فون کرتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں گے مناظرہ کریں گے کریں گے اگر وہ ہاں کر لیا تو ٹھیک ہے میں جھوٹا ہو جاؤں گا اگر نہ کر لیا تو وہ جھوٹے ہو جائیں محمد علی حنفی صاحب بچارے کوئی مناظر ہیں تو آپ انہی کا تو حوالہ بھی تو پھر ان کا نا پیش کر آپ تو ایسا حوالہ پیش کر رہے ہیں وہ مناظر اعظم ہو کہ جی آپ بھاگ جاتے ان سے جب آپ خود مان رہے کہ مناظر نہیں ہے میں نے ان کا کیا پیش کیا ہے آپ نے ان کو میرے خلاف تو حجت میں پیش کیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں جب آپ خود مانتے ہیں وہ مناظر نہیں ہے تو پھر یہ تو نہ کہنا کہ آپ ان کے سامنے بھاگ جاتے ہیں یہاں حاضرے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں بات ہے آپ کے الفاظ اور ان کے الفاظ جب وہ مناظر نہیں ہے تو پھر مناظر مناظرے کیوں کرتے ہیں یہ دیکھیں ساجہ صاحب آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ ایک چھوٹا سا آدمی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ بھی اپنے پاس یا قریب دوسرے کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آؤ مناظرہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم اور دونوں کسی بات پر متوسک ہوگے کہ دوسرے کو گلے لگا لیں آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے نا کہ ہم دونوں کسی مسئلے پر متوسک ہو گر ہمارے درمانجرفتلاہ کے ختم ہو جاؤں میں دوسرے کو گلے لگا لیں میں مسئلہ کی بات نہ کر رہا چھوڑو سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھ نہیں آپ کی پولی بات کی سمجھ نہیں آرہی ہواد دکاٹری آسا اب آرہی آواز ہاں ہاں اب آرہی مجھے اب کوئی ایسا مسئلہ بتائیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ اس پر ہم بیٹھ کے بات کر لیں اور بات کے بعد ہم ایک دوسرے کو گلے لگا لیں ہم کہتے plains آج ہماری اس مسئلہ پر بات ہو گئی ہے ہمارے اتفاق ہو گئے آج ہم دونوں بھائی ہیں دیکھیں جی دیکھیں دیکھیں ساجد خان دیکھیں میری بات سنیں شاید آپ نے پورا جو ہے نا وہ میرے مضامین یا وہ نہیں اتنا دیکھا ہوگا میں نے آپ کا نام پہلی دفعہ سنے ہے یہ مضمون کے حوالے اور پھر میں نے یہ تخریج میں آپ کا نام دیکھا وہ مضمون میں نے آپ کا نام بھی غلط لکھ لیا دیکھیں دیکھیں جہاں جو بات میری میرے سامنے جو چیز درست ہے میرے علم کے مطابق وہ اگر میرا استاد بھی کرے گا تو اگر خلاف ہوگی تو میں اس کے بارے میں بھی کہوں گا کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ یہ مسئلہ اب ہمارا ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر دوسرے مسئلے ہیں اگر کوئی بھی ہے آپ لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کا جواب آرہا باہت جو خبر ہوتی نا وہ معائنے کی طریf نہیں ہوتی ٹھیک adjustment ٹھیک ہے نا ایک ہے علم اليقین اور ایک ہے حق اليقین ٹھیک نا زیرا حق اليقین بیٹنے سے آپس میں بستگوس ہی ہوگا آپ کا بھی مجھ سے اختلاف ہے میرا بھی آپ سے اختلاف ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کیا سمجھیں میرا اور آپ کا اختلاف کفر کا ہے یا آپ کی کفر کی حد کراس نہیں کی جی آپ کو اور میرا اختلاف کفر کا ہے یا بھی کفر کی حد کراس نہیں کی آپ نے دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی میرے سامنے ہے جی جی ٹھیک ہے میں اکابر علماء دیوبن کو مانتا ہوں میں تازر نا سے متفق ہوں حفظ الرمان سے متفق ہوں برائن کاتیا سے متفق ہوں میں جو یہ کہتے ہیں چوتھی کتاب کو تکویت الرمان سے متفق ہوں میں اکابر علماء دیوبن پر مکمل اعتماد کرتا ہوں مولانا قاسم نوٹیوریہ مولانا مولانا خریمان پوری صاحب یہ میرا اکابر تھی اب آپ بات کریں جی اب آپ کو میرا کی اختلاف ہے میں متفق نہیں ہوں اختلاف کیا ہے جی اختلاف کیا ہے اختلاف یہی ہے کہ ان میں عبارات درست نہیں ہے شاہ باش عبارات درست نہیں ہے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے مکرون نہیں ہے مکرور تحریمی نہیں ہے کفر ہے گستاخی کیا ہے اس کے وضع کر یہ جائز تو وہ منجر سے نا اس کے افراد نکالے کیا ہے ہاں دیکھیں بات یہ ہے کچھ عبارات بہرحل ایسی ہیں کہ ان میں مسائل ایسے ہیں کہ وہ اگر لیے جائیں تو گستاخی کیا تک جاتے ہیں کس ساتھ تک جاتے ہیں جی کس ساتھ تک جاتے ہیں گستاخی کیا تک یعنی اس سے کفر لازم ہوا کی نہیں ہوگا ہر گستاخی کفر ہوتی ہے بلکل میرے نظرک ہر گستاخی کفر ہے بلکل نبی اکرم کی ہر گستاخی کفر میرے نظرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گستاخی کفر ہے میرے نظرک جو بھی گستاخی کرے ہاں بلکل گفر ہے میں نزک آب کیا نزک ہو یا نہ ہو میں نزک میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ غصاخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی نے کسی جگہ بھی کی ہے تو وہ بہرحال ایک بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے باقی دوسری بھی اس میں عبارات معاملات کچھ چیزیں ہیں جو میرے فوال کا جواب نہیں ہے نا محترم دیکھو ایک میری بات اس نے نا میں جب انجز کو ایک سیڈ پر کر رہا ہوں آپ بریلیت کو ایک سیڈ پر کر لیں جی میں کیا آپ اس نے پھر ان چیزوں سے ماوراؤ کے بات کر رہے ہیں آپ ان چیزوں سے ماوراؤ کے بات نہیں کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جن عبارات کو آپ غصاخی سمجھ رہے ہیں اس سے کفر ہوگا ہی نہیں ہوگا جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ کفریہ ہیں کی نہیں جن کو میں سمجھاؤں جواب کے نا کہ کچھ عبارات ایسی ہیں جو لیکن غصاخی بنتی ہیں ہاں ان میں بہارہ کفریہ ہے تو جنہوں نے وہ لکھی ہے ان کے بارے میں کیا فتوہ خراب دیں گے ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی وہ عبارت کفریہ ہے اگر وہ اس کے اوپر قائم ہے قائم رہے تو بہرحال پھر ان کا کفر کا فتوہ ہوگا اگر وہ قائم رہے ان عبارتوں پر قائم رہے سے کیا مراد ہے یعنی انہوں نے رجوع نہیں کیا یا کوئی ایسے معاملات آخر تک یہ چیزیں بات آپ واضح کرے آخر تک معاملات سے کیا مراد ہے مرنے تک اور کون سا آخر تک ہوتا ہے یعنی مرنے تک انہوں نے بارہ سے رجوع اگر نہیں کیا اسی رجوع پر وہ ڈٹے رہے تو کافر ہیں اچھا اب یہ کون کون سی بارات آپ گستاسی سمجھتے ہیں اب ساری تو میرے سامنے نہیں ہیں نائی نائی اس وقت لیبریری میں دیکھیں اس میں یہی ہوگا اس میں پھر مسئلہ وہی ہوگا میں بارت کروں گا جو یہاں والا مسئلہ میں نے کیا میں فون پر نہیں کروں گا میں فون پر میں اسے بارت کا جواب ہی نہیں دوں گا ٹھیک ہے میں فون پر نہیں دوں گا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے میں لیبریری میں ہوں زمانے تو کچھ پتہ ہوگا آپ کو حضرت آپ ڈاکٹر صاحب ہیں موککس آدمی ہیں وفی نسخہ تین وفی نسخہ تین وفی نسخہ تین اتنے نسخ ہیں آپ کے پاس اور آپ کے بارت میں پتہ نہیں ہے اور یہ بھی وفی نسخہ تین آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ ایسا بات کریں دیکھیں میری بات سنے تباہ کے لئے کہہ رہو ناراض نہ ہونا نہیں نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں دیکھیں میری بات سنے میں اللہ نے اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاس اور آپ کے دوست آپ کے کافی احباب ہیں جن سے میرا کچھ نہ کچھ واسطہ رہا ہے پیر جی مشتاق صاحب ہیں پیراوالا میں جانتا ہوں کافی کتابیں لکھی ہیں وہ میرے پاس آتے رہے ہیں ان کے ساتھ میرا اچھا خاصہ رہا ہے میں نے بذاتے خود دیوبندیت کے بارے میں پہلی مرتبہ میں یہ کچھ کتابیں مگوائی تھی میں نے ہوں نا ٹھیک ہے جی جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کچھ کتابیں میں نے مگوائی تھی میں نے دیوبندیت کی اتنی کتابیں میرے پاس موجود ہی نہیں ہیں تو آپ نے نظریہ کیسے بنا لیا کہ فلان گستاخی ہیں فلان گستاخی ہیں جب آپ نے پڑھا نہیں ہے ہاں نہیں وہ بہرحال ہیں حضرت میں آپ سے پوچھو نا آپ کو کنے بارتوں کا آپ گستاخی سمجھتے ہیں کفر سمجھتے ہیں یہ ضہور آمد چستی صاحب ہے نا نام آپ کا نہیں عرشت مسعود چستی صاحب نام ہے نا آپ کا جی محمد عرشت مسعود وہ میں نے مضمول میں بھی زہور لکھا ہے نام میرے سے جناب زہر میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے یہ جو آپ گستاخی سمجھتے ہیں نا کن کنے بارتوں کو سمجھتے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ یہ تقیویت والایمان میں جو چوڑا اچھا ماروگا ہے نا یہ چیزیں ہیں یہ بہرحال گستاخی ہیں ٹھیک 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 وہ میرے پاس ہے وہ میرے پاس جو بل کی چپی ہوئی بھی ہے وہ جس کی بیج ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اور جمعیت کی چپی ہوئی بھی ہے گولی مارو جس کی بھی چپی ہے اور جی اور یہ تو ایک عبارت ہوگی نا اور اور اس میں کچھ عبارتیں ہیں بہرحال وہ میں نے ان کے اوپر نشان لگایا ہوئی رہنا لوگوں کے علاوہ کسی عبارت میں کچی اور کتاب کو آپ گستاخی نہیں سمجھتے ہیں تقویت و estáže lack کے علاوہ kسی اور کتاب کو آپ گستاخی نہیں سمجھتے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے پاس ہیں تحذیر و ن항 ختم نبوت کا انکار تحذیر و ناء میرے پاس ہیں پہلیں کام انکار کہتے ہیں کوت جو کچھتے ہیں ختم نبوت دیکھیں ہاں ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے میں اچھتا ہوں کہ جو نن کوتری صاحب نے بیان کیا شروع سے آخر تک شروع سے آخر تک شروع سے آخر تک جو انہوں نے بیان کیا یہاں تک میں نے پڑھی ہے وہاں تک شروع سے آخر یہ ایک دتائک انتہا ہے وہ اس لیے وہ اس لیے کہ مجھے وہاں تک جو سمجھ آئی کہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک یہی ہوگا نہیں نہیں کیونکہ مضمون ایک سال دا ہے امام نہیں امام حاکم کے بارے میں مضمون میں آپ نے کچھ بولا فون پر کچھ بولا ضرور نہیں کہ جان تک آپ نے پڑا جان تک لکھا وہاں تک بات کبھی اور بھی ہو جاتی ہے تو اس میں مجھے تو یہی لگایا کہ انہیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں پہلے کیا کہہ رہا ہوں بعد میں اللہ اللہ یہ بتا ہے ان کو چھوڑے سمجھ کو چھوڑے یہ بتا ہے ختم نبوت کے انکار ہے کہ نہیں یہ بتا ہے سمجھ کو چھوڑے یہ بتا ہے ختم نبوت کے انکار ہے کہ نہیں یہ جو نیا نبی کا اللہ وصلہ انہوں نے کیا ہے اگر تو وہ صرف لو جو جیسا کہ وہ تنویر و نبراس وغیرہ میں بھی میری بات سوالو جیسا باتیں مجھے نہیں سمجھو میں نے سب پڑھا ہے مجھے بتاؤ ختم نبوت کا انکار ہے کہ نہیں اگر ختم نبوت کا انکار ہے تو کفر ہے اگر ہے اگر ہے تو کفر ہے اللہ کی دکٹر ہو جیسا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کا سمجھ رہے ہیں میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ جو شروع میں انہوں نے جو مسئلہ نے وہ چیز دھیان کی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں محضر زہر سی باتیں کافر ہوں گے محضر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نکلے کفر کفر نباشر تو زہر سی باتیں محضر اللہ کہ وہ کافر ہوں گے آپ کے نظریق محضر اللہ نعوذ باللہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آواز آپ کی تاچھ رہی ہے تو خانہ تُنہیں مجھے فون پر لگے خود کھانی ریکھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظریق محضر اللہ صلی اللہ محضر اللہ وہ کافر ہوں گے آواز آرہی ہے جی آواز آرہی ہے ہلو ہلو حجی اسلام علیکم آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ختم نبوت کا انکار ہے تو محضر اللہ آپ کی نظریق امام قاسم نوچی رحمہ اللہ محضر اللہ کافر ہوں گے نا محضر اللہ صلی اللہ دیکھیں الفاظ جو ہیں وہ تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے اب بات میں معاملات ان کے کیا ہیں کیا نہیں ہیں اس لیے وہ بات جو آپ نے کہی میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ میں نے اس کو پوری کو میں نے پڑھا ہی دیں جب آپ نے پڑھا لیں تو پھر تاثر کس طرح لے لیے یا راجی بات میں ہو جو عبارت سامنے ہے جو عبارت سامنے ہے آپ نے دکٹر ایڈ کا مقالہ کی جس میں لکھا ہے جی دکٹر ایڈ کا جو مقالہ آپ نے لکھا ہے وہ کیسے لکھا ہے کیسے لکھا ہے وہ پانچ بتر کتاب میں رشائع ہوئی ہوئی ہے یہ کس موضوع پر ہے یہ لاتاظرون آلیہ تکم ولاتاظرون آمدھم ولاتاظرون آسوام ولاتاظرون سامنے عالم بھی ہے نا ٹھیک ہے نا زائیسی بات ہے ہلو عالم ہے آپ عالم بھی ہے نا بس طالب علم ہے آواز آر یار نہیں طالب علم تو سر دنیا میں بھی طالب علم یہ جو ڈگری کے ساتھ مولانا کا لپس لکھتے ہیں وہ لگا سکتا ہوں آپ کے ساتھ میں تو کاری لکھتا ہوں اس کا مطلبہ عالم نہیں ہے اب دنیاوی تعلیم ہے آپ کی بہرحال کچھ ہے نہیں یعنی آپ بقاعدہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں یا نہیں یا مولانا آمد فارغ التحصیل ہونا صرف دیکھیں 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 وہ بات آپ بات کریں وہ بات آپ منت کریں بہت مسائل ہے میں رجوع کرتا ٹھیک ہے وہ بہت مسائل ہے وہ اس کے اوپر اگر چال پڑھیں گے تو پھر وہ ایک طویل سبب ہو جائے گی ٹھیک ہے پرشان نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہی دورہ حدیث کا ہونا ہی عالم ہے تو یہ دورہ بھی اس کر لیا ہے تو عالم ہے تو پھر بے شمار ہیں ہم نے بھی کیا ہوا ہے آپ نے کیا ہوا ہے تو یار یا اتنی چھوٹی سببات کر پھر تو گھماتے کیوں ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں ساجسا مسئلہ یہ ہے آپ مجھ سے پوچھے نہ میں عالم ہوں میں نے باقاعدہ وفا کے امتحان دیا دورم کراچے سے فارغ اتنی سببات کیا نہیں امتحانوں کا اگر مسئلہ ہے تو وہ تو دیئے ہوئے بس یادہ تو بھی اتنی گھمانے کی بات کیا ہے تو پھر آپ خود بتائیں خود بتائیں دیکھیں میں ایک آپ سے کو بڑا ہی نہیں ہے میں نے سمجھا کہ میں کوئی عالم ہوں بڑا ٹھیک ہے یہ آپ کی قسمت میں ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھتا میں اب آپ سے جانتان آپ بتائیں دیکھیں آپ نے اس صورت سے پیل بھی پڑے ہوں گے لیکن آپ اتنے بڑے موقع کے دکٹر کی دگری بھی آگر میں ابھی ایم اے کر رہا ہوں اسی دکٹر کی دگری کے لیے لیکن آپ مجھے یہ بتاتے ہیں آپ کی اب آواز بالکل اصل میں میں زرہ بزار میں آگیا ہوں آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھا رہی اچھا پھر میں کب فون کروں آپ کو آپ پھر کسی وقت بھی فون کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ابھی میں نے زرہ یہ وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آدھا گھنٹہ ہوں میں نے جانا تھا وہ ایک بالکل میں سہلا مغری دیشنہ کے بعد